حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلم فرما بردار ہو جاؤ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں فرما بردار ہو گیا اس رب واسطے جہاں جہانہ دا خالی کے مالک رازہ کے جہانہ نو پالر وارے صدق اللہ العظیم سامین محترم ہمہ کسندی حمد و سنا تمام کسندیاں تریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی جبتائی کبریائی اللہ ملک الاللہ واسط جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازک داتا گانج بخش رانج بخش لاجپال غریب نواز گوث عظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شید قدیر فعال لما یرید نحن اکراب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجید وہوالغفور الودود ذوالعرش المجید جدی ذات صفات کمالات تے اندر کوئی شریک نہیں ازم تو کلہ ابتک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران تی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید السقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعالیہ وصحبیہ وصلا واسے آج آٹھ ذلحاجے ذلحاج دے ابتدائی ایام نے اور انا دسہ راتانی قسم اللہ نے اپنے قرآن چچو کیے والفجر والا یالن عشر اور انا دسہ راتانی عظمت مقام شان مرتبت فضیلت بہت زیادہ ہے ادھا ایک ایک عمل ایک ایک نیکی ایک ایک ذکر عبادت نبی علیہ السلام نے بیان کی تھی اسے آبان دنے اللہ کے رسول جہاد نہ لویئے راتانفزل نے فرمایا جہاد نہ لویئے راتانفزل سوائے اس بندے تو جڑا اپنا مال تے جان لے کے اللہ دے رستے جگیا ہے نہ جان واپس لے کے آیا نہ مال واپس لے کے آیا اوہ بندہ جڑا ہے افضل ہے لیکن جڑا میدان جہاد چل لڑ رہے ہیں اوہ دے جہاد نہ لو انا راتان دے اذکار اور عبادات اور انا راتان دے عظمت جڑیو زیادہ ہے تو آٹھ زلحج آج پاکستان دے اندر ہے اور نو زلحج سی سعودیہ دے اندر ہے آج یومِ عرفہ سی سعودیہ دے اندر ہے ساڑا روزہ آج نہیں سی بندہ ساڑا روزہ کل بندہ ہے کیونکہ چند اتھے ایک دن باچ نظر ہوندہ ہے کئی بندیاں نے آجی روزہ رکھے بھئی آجی یومِ عرفہ آجی یومِ عرفہ نہیں یومِ عرفہ کل لے صبح اور یومِ عرفہ دا جہاں روزہ ہے اوہ رکھن دی وجہ تو اللہ دو سال دے گناہ ماف کر دے یکفر السنت الماضیت الباقیہ اللہ گزرے ہو ایک سال دے تے اگو آون والے ایک سال دے اللہ گناہ ماف کر دے تو اللہ تعالیٰ صبح سانو سارے انو یہ یومِ عرفہ دا روزہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے رکھو گے نا انشاء تو دوسری بات دے کہ اللہ پاک نے اپنے خلیل نوے کیا ہے کہ اِذْ قَالَ لَهُ رَبَّهُ اَسْلِ اسے ہی ہے تنو تُسا لے کے تے میرے نال نال چل رہے ہیں اللہ میں فرما بردار ہاں فرمایا نہیں جاکنہ نمرود دی عدالت دے اندر میری اکائی تنہائی تے یکتائی دا ڈنگا وجہ دیو میں تھے فیر ہی منہ گا ہون عدالت نمرود دیئے تے میرے خلیل نے گل کی تھی اپنے معبود دیئے سمجھ نہیں آئی تو آنکھول فضول لوگو یاد تُسھی سبحان اللہ الحمدلہ نہیں کہہ رہے چلو انہاں لیلہ ہی پڑی جاؤ عدالت نمرود تیئے جنہاں اپنے آپنے رب کہلوان والا ہے اور نمرود بیسیکل حضرت عبراہیم علیہ السلام دا عزیز بھی سی تے پانچ سو سال انہیں حکومت کی تھی ہے اور پوری زمین دے اتے نمرود دی حکومت اور بادشاہی رہی اور اپنے آپنے رب منواندہ سا ہاں دی لڑی دے وچوں عبراہیم پیدا ہوئے انہیں دے سام دی لڑی دے وچوں نمرود پیدا ہوئے حضرت نو دے دو بیٹے سا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام بیسیکل زمین دی ترتی تے کلیسن اکثر آنے ہوندے سا نہ انتا الواحد فی السمای وانا الواحد فی الارض اللہ تو آسمان تے کلنہ میں زمین تے کلنہ نبی عبراہیم علیہ السلام اکثر آنے پھر آپ تے جے حران تے بیٹے حضرت لوت علیہ السلام جے دے سننا انہوں اللہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام دا دستے بازو بنایا یعنی حضرت لوت عبراہیم علیہ السلام دے پتی جے لگ دینے رشتے چا اور حضرت دے عبراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ دا نام امیلہ سی اور آپ تے چچا دی بیٹی سی یعنی حضرت عبراہیم دے جنے باپ سننا آزر انہ دی چچا ذات پہنوی سی انہ دی شادی اپنے چاچے دے کھا رہی سی امیلہ بیسیکل بہت نیک خاتون سی ایک گالی یاد رکھو نبیان یا ماما ہوں دیئے ہی نیک نے جیڑی بی بی نیک ہوئے ادھے بطن چو اللہ نبی پیدا کر دے نے تو جیڑی بی بی اللہ نے پسندہ آ جائے ہاں جی کہنے صاحب کیا ہے تو بندے بھی آئے نہیں کہ کلی ہی آئے اچھا اچھا تو میں بات کرنا چاہنا حضرت عبراہیم علیہ السلام او شخصیت نے کہ جنہ دا تذکرہ اللہ نے قرآن دے اندر بہت زیادہ مقامات نے کیتا ہے عبراہیم اصل تے لفظ ہے عبرام عبرام عبرانی زبان تا لفظ تے جدو عربی دے اندر آیا عبراہیم بن گیا بعض کئی دے نے نا دے باب دا نا تارک سی بعض کئی دے نے آذر سی لیکن قرآن نے نا دے باب دا نا آذر ہی دے سیا قرآن دی زیادہ غل مضبوط ہے بہن سیتے تواریخ دیوانے حضرت عبراہیم علیہ السلام جس بستی چاہے جنہا شہرہ چاہے وہ شہر دے اندر پانچ ہزار خداوہ دی پوجہ ہوں دی سی یعنی اتنی وہ قوم جڑی سی جہالت دے اندر ڈوبی سی واقعہ تو ساں سنے ہی ہو نا مولانا اسماعیل زبی صاحب ماشاءاللہ بڑے ساڑھی جماعت دے اچھے خطیب نے میرا مقصد واقعہ بیان کرن دا نہیں چیدہ چیدہ گلہ کرن دے اللہ تعالیٰ انہا نسیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور انہا دی جوانی علم و عمل اللہ برکت عطا فرمائے کچھ ہی کہہ دے آبی تو میں بات کرنا چاہنا نمرود تی عدالت چی جا کے اللہ تی اکائی تنہائی دھنکا بجایا نبی ابراہیم نے کہ جیڑا اپنے آپ نے رابمنہ اندہ سی رابنے پھر انہا ماریا ذلت دی مہوت ہے کہ مچھر نو کیا پئی مچھرا ہی در آن نمرود مچھ رہی نمرود مچھ رہی اور نمرود مچھ رہی آسی دے فرمایا اور آن مچھر دیا دانیا مچھ رہی در آن ایدی ایتھو نی بڑھ بہیا تو صرف کہنا ہے اللہ تون اللہ تون اللہ تون اللہ علاج ان کی چتر کھانے نے او دے ہوا آریاں دے کولو ہی رابنے چتر مروائے او دے سیر چی جڑاندہ ہی میں انا ربکم و لالا میرے نو وڑھا رابی کو نہیں پھر رابنے چتر مروائے او چتر جنہ جنہ مار دین مچھر چوب کر جاندہ ہی جدو چتر چھڑ دیندہ او پھر او کرنا شروع کر دیندہ دیتا ہے فرمایا تینوں کوئی زمین نہیں قبول نہیں کرے گی اندر آجتا کوئی لاش پہی ہے ان تو سرجہ دیئے ان ساف کر کے پھر انتے کیمیکل لا کیوں وہی ہوتا بھی ہے لوگاں واسطے نشان میں عبرت اللہ نے بنا دیتا ہے اس واسطے اللہ دی پکر دے کولو ڈرنا چاہیے دے اصولی طور پر جدے کو حکمرانی ہے انہی ہے بادشاہ انہی ہے کرسی ہے انہی ہے انہی تاون لیکن راب اللہ انتے آئے تو پھر ہمیں ہی لا دیندہ ہے اور بول دینی اگلے دینی شباہ شریف ہے ہی سرکان رول دے سنہ ہون عمران رول دے آئے کیوں حاجی صاحب گالت ایس رہی ہے نا یہ مرضیاں کنیاں نے بولو اللہ دیاں نے نمروت تھی عدالت تھی ڈنکا بجائے اللہ ہون میں فرما بردار ہو گیا فرمایا نہیں آپ نے باپ دے سامنے عواز کرو باپ نو عواز کیتی ہے اللہ ہون فرما بردار ہو فرمایا نہیں ہون عصرہ کرو کہ اپنی قوم تے اپنے باپ نو کٹھے عواز کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم نو بھی کٹھا کر لیا تے باپ نو بھی سامنے بٹھا لیا تے اللہ نے قرآن تے نقشہ کھیچے ہے اللہ پاک نے قرآن تے اندر اس بات نو بیان کیتا ہے آئیے سورت دا نام سورت الانبیاء تے قوم دے سامنے میں اللہ دی توحید دا ڈنکا وجایا پھر ایک وقت آیا کہ قوم لا جواب ہوئی آئیے قرآن سنیے اللہ فرما دینے وَلَقَدْ آتَيْنَا اِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قبل وَكُنَّا بِهِ آلِمِينَ اِذْ قَالَ لِي أَبِيهِ وَكَوْمِهِ مَاحَازِهِ حَازِهِ تَمَاسِي لُلَّتِي تُسھی مجاور بن کے بیٹھے ہو آکے فون دا مانا کی ایک جگہ تے بینا اتقاف کرنو ہندے نا ایک جگہ تے جم کے بیٹھ جانا اے جڑے بوتنے جننو اپنے ہتھانا کر دے ہو اپنے ہتھانا تراش دے ہو پھر این نا دے سامنے تُسھی مجاور بن کے بیٹھے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے اِذْ نَوْ بِتَابَانَا لَحَا آبِدِيهِ سَاڑھے وَدِرَهِ بِيهِ نَا دِی بَادَتْ کردے رہے نے آج میں ان کے نواہ کو نہیں یہ کٹھوی بیدھتے اے گالی یاد رکھو اہلے دیسو تُو توجہ نہ سن لو ایک کٹھوی بیدھتے اِذْا اسلام چی وجود کو نہیں کو ہے اہدھے سانو دسو اہی ساری ساری زندگی ہو جائے یہ سادھیاں اپنیاں رسمانے اسلام کوئی وجود نہیں کہ بندہ مر جائے جلے جنادہ پڑھنا ہوں ریشتہ دار کٹھے ہوں دے انہوں رو ٹھیک ہو آگے پیجھو یہ کلیش نہیں ہے تھا مسئلہ یہ بھی نہیں ہے قوم کہن لگی سادھے وڈے رہے اِنہ بُتَا دے پجاری رہے نے اِنہ بُتَا دے مجاور رہے نے اِنہ بُتَا دی عبادت کر دے رہے نے لہٰذا اِنہ بھی کرنے دا پھر کیوں ہے اے ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلامہ دن قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ عَلْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ظَلَالٍ مُبِیِنْ تو آڈی تے تُسی تے تو آڈی قوم ساری کھلی گمراہی تے اندر ہو تُسی حدیت تے نہیں تُسی کھلے گمراہو تے قوم ہم دیئے قَالُوْ اَجِتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّا اِبِينَ قَالَ تُوْ اَجِئَ پیدا ہوئے ہیں قَالَ تُوْ جَمْعِئے ہیں اینی عمر بھی نہیں تیری تے سانون حاک دسن آگئے ہیں تے آئے حاک کے دیکھ ہی بھی ہو سکتے ہیں تُو قَالَ پیدا ہوئے ہیں تے تیری گال مل لئیے سانیاں تے انیاں عمرہ بیٹ گئیانے ہیں اللہ 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 یا تُو ساڑھے نا کے خیل تماشا کر میں اگوں حضرت ابراہیم کی اندھے نے قَالَ بَرْ رَبُّ كُمْ رَبُّ سَمَا وَانْتِي وَلْأَرْزِ اللَّذِي وَلْأَرْزِ اللَّذِي فَتَرَهُنَّا حضرت ابراہیم آن دے نے میری یہ قومیں میں اس راب دی گل کرنا جیڑا تھوہ داوی رب تے میراوی رب تے راب دا مانا کیوں دا ہے بولو اب اچھا داستا ہی نا پیار کیوں بہی پترا اللہ تنو عالم دین بنائے ہاں تو اڑھا بیٹ ہے اچھا اچھا ماشا اللہ تعالی اس بچے نوی دین دا عالم بنائے ماشا تمہیں بات کر رہے ہیں راب کا انہیں راب دا مانا ہے پالن والا رزق اطاق کرن والا جتھے جتھے مخلوق واس رہی ہے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربیج کیا دین الحمدللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ سن لو عقیدہ میرے خلیل دا کیے رب دے بارے دے اندر سورت دانہم سورالن کبوتے وَاِبْرَاہِمَ اِذْقَالَ لَيْ قَوْمِهِ قَوْمِهِ اے میری ایک قومِ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم نکیا اُبُدُ اللَّهَ وَتَّقُوْهُ عبادت اللہ دی کروتے ہو دے کھلو ڈر جاؤ زَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اے اتھواڑے واسطے پیتر اِن کُن تُم تَعْلَمُونَ اگر تُسھی جان دے ہو اِنَّا مَا تَعْبُدُونَ مِلْدُونِ اللَّهِ اَوْسَانَ وَتَخْلُقُونَ اِفْقَا فرمایا تُسھی عبادت اللہ تو علاوہ اِنہ بُتَّانی کیوں کر دے ہو وَتَخْلُقُونَ اِفْقَا اِن دے بارے چ چھوٹے چھوٹے واقعات کیوں کڑ کر کے سنا دے ہو اں جو vi繼續chmalی فلانے بابے دا ورса先 أنی پہندہ بول دے نہیں ہو فلانے بابے دا ورسائد اوان نےری ضرور ہوں دیا وی فلانے بابے نے ساڑے پس رور جنا بے بے اللہ رکھی یہ خدا دربار انہوں نے کہا اہم نطرین اِن ٹاکھتی تیزی بہا بڑی گال نے بے بے اللہ رکھی تنا یہ جارہ پیل وانو یاد بناتی گلانے نا فلانے دربار تے جاؤ اولاد مل جائے گی فلانے دربار تے جاؤ کڑیاں مل جانگیاں فلانے دربار تے جاؤ توانو رزق مل جائے گا فلانا بابا اے دے دے ساریاں تقسیمہ کر چڑییاں فرمایا چھوٹے واقعات جڑے تسی کڑے نے حضرت ابراہیم قوم نواندے نے انہ دے بارے چاہ جڑے تھوڑے بوتنے کوئی قوم جڑیئے سورج دی پجاریئے چاندی پجاریئے ہوا دی پجاریئے تاریاں دی پجاریئے پتھران دی پجاریئے درختان دی پجاریئے کمر دی پجاریئے آئیے شجر حجر دی پجاریئے فرمایا جرے تسی واقعات کڑے نے اے نا دے واسطے واقعات سوٹنے ان اللہسین تابدون ملدون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتہو انداللہ الرزق اے میری قومیں فرمایا راب تو علاوہ جڑے اللہ اللہ تو علاوہ جڑے خیر اللہ دی پوجا کر دینے لا یملکون لکم رزقا اے تھوڑے رزق دے مالک نہیں اے تھوڑے رزق دے مالک نہیں فابتہو انداللہ الرزق اگر تسان رزق تلاش کرنا ہے تے اللہ دے کولو وابو دو ہو دی عبادت کرو واشکرو لہو دا شکر بھی ادا کرو الہی ہی تر جاؤن تُسان سارے اندے ہو دی ترخ لٹایا جانا ہے اُن ذرا غور کیجئے رزق دین والا کونے بولے آجے نا کونے سارے جہانہ نو پالن والا کونے وَا مِرَيْا اللَّا وَا مِرَيْا اللَّا سارے جہانہ نو پالے پہ اکلا وَا مِرَيْا مَوْلَا آنکھو آنکھو تو ہی بھی نا وَا مِرَيْا مَوْلَا وَا مِرَيْا اللَّا سارے جہانہ نو پالے پہ اکلا وَا مِرَيْا مَوْلَا مخلوق تیری ہے تیرے تیرازی ہر روز کھاوے روزی پیتازی پتھرانچ کھاوے کیڑا ہرا تلہ وا میرے مولا وا میرے پھر کہہ دیو رزق کون دیندہ مخلوق ساری نو کون کھواندہ مٹی دے وچو انگوری اگاوے کون مٹی دے وچو انگوری اگاوے تھوڑے دانے آندے لکھاں بناوے سجن دشمن کھاندے نے مقدانے گلا وا میرے مولا وا میرے مولا وا میرے اللہ عجب کارا گری تیری اے ساری مج جاندے تھناوی چو ہندہ اے جاری عجب کارا گری تیری اے ساری مج جاندے تھناوی چو ہندہ اے جاری چٹا کرا کھرا دود جہانو اولا وا میرے مولا اچھی پالو وا میرے مولا وا میرے اللہ فضا مانچ اٹھ دے لکھاں پرین دے شیر چیتے بلے لکھاں دھرین دے راج راج کامن کارکر تزلا وا میرے مولا سارے تکبیر اللہ جو نے حق کہلے دی آج اے جرواب اس گل گوچا آج اے جرواب اس گل گوچا مولا یوزف ضروری تھا آج اے ذرا غور ڈڈو کم میں مچیاں اے تیریانے فوجاں وہے کہے یہ ڈڈو کے نہیں ڈڈو کم میں مچیاں اے تیریانے فوجاں پانی دے اندر کرن پینیاں موجاں نظراتوں اولے سمندران دا تھلا وا میرے مولا اور رب العالمین پوری کائنات نو کھوان والا کون اللہ اللہ انویں رابان دینے جڑا زمینہ آسمانہ دا مالی کے لفظ راب دی تشریح کرائے دے جی سارا ٹائم گزر جائے گا آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آمدینے وَتَلَّاہِ لَاَقِيدَنَّ أَسْنَامَكُمْ بَعْدَأَنْتُ وَاللُّو مُدْبِرِينَ قوم جی نہیں سی نا قوم میلے آن دی بھی بڑی ٹھرکی سی پاکستان جی میلے تھوڑے لگ دے جی وہ لگ دے نہیں کہ نہیں بولو دے صحیح لگ دے نا قوم میں لے جی قوم کہنے کہ چھاٹھ ابراہیم کی تو ہمیں چوی کے ڈیسا نو تو ہی دے وادی چلا آپ میں لے چلیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہن لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہون جواب کی دین دینے جواب سن لو آن دین فن ناظرہ نظرہ تن فی النجوم فقال انی سقیم آسمانو میں کیا؟ کہ کہنے لگے میں بیمارہ میں ملے نہیں جانا میری طبیعتی کہنے لگے تینوں کا دی بیماری ہے فرمایا منو اللہ دی توحید دی بیماری ہے میں ملے نہیں جانا ہون ملے کرانا کنہ دی سنت ہے حضرت ابراہیم دی قوم دی سنت ہے مجاور پان کے بینہ ابراہیم دی قوم دی سنت ہے اُرَس کرانا ابراہیم دی قوم دی سنت ہے نبیان دی نہیں سیاہ دادی نہیں قوم ساری گئی ملے میں نہیں جانا جاؤ تُسی فَتَوَلَّوْا عَنُهُ مُدْبِرِهِمْ جدو قوم ساری چلی گئی تو وہ جنے بوت سنہ انہ دا بوت کھانا سی بوت پیس سن خدا انہ آگے انہا کھیران رکھی ہیں سن بڑے اچھے کھانے رکھے سن انہ آج کل دا مولوی اندھا انہیں آبی کھا جانے ہیں پی نا دینا دا ہی لگنا ہے گول دے نہیں دیس رہی ہے نا آبی نا دینا دا ہی لگنا ہے آج کل دا مولوی اندھا انہیں کھا جانے ہیں صحیح گا ہے نا جے کھا جانے ہیں لیکن اندرت ابراہیم علیہ السلام انہ دین فراغ الہ آلیہ تیہم فَقَالَ آلَا تَاقُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْتِكُونَ اُنہا بُتَانُ مُخَاتَبُوْكَ نبی ابراہیمان کھاندے نہیں کھاندے نہیں کھاندے نہیں مَا لَكُمْ لَا تَنْتِكُونَ بول دے نہیں وہ جواب تے دے اوہ کھاندے نہیں تے بول دے بھی نہیں فَرَاغَ عَلَيْهِمْ زَرْبًا بِالْيَمِينَ فَاَقْبَلُوا إِلَيْهِ الزِّفُونَ قَالَ آتَابُدُونَ مَا تَنْحِدُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُ بْنُو لَهُ بُنِيَانًا فَأَلْقُوْهُ فِي الْجَهِيمِ فَعَرَا تُو بِي قَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِيمِ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے کوارہ پھڑ لیا ہے کسے پت دے بازو لا دیتا ہے کسے دیتا ہوں لا دیتی بول دے نہیں بھتا دے وارج وڑ گئے او نا بھتا دا ستیا ناس کر دیتا قوم میں لے تو انہی یہ بکے ہیں قرآن مَا اَقْوَتَ اللَّهِ لَا اَقِيدًا اَسْنَا اَسْنَامَكُمَ بَعْدًا اَنْتُ وَلُّو مُدْبِرِيمِ فَجَعَلَهُمْ جُزَازَمِ اِلَّا قَبِيرًا لَهُمْ لَا اللَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِهُونَ بَعْدًا بَعْدًا جیڑا ہونا دا وڈا سی سردار وڈا وزیرِ آزم او دے موڈے تے کو آڑا رکھ دیتا وڈا جیڑا سی بُتا دا سب تو بڑا پھنے کھا بڈا بابا کسے بوت دیلات لائی شیر لائی تاونا لائیا سب تو وڈا ہو دے موڈے تے کو آڑا رکھ دیتا او دیئے قوم میں لے تو واپس اپنے بوتاں دے وڈے چھوڑے ویکھیا سمبلیاں ٹوٹیاں نے کیا ہو حاجی صاحب سمبلیاں ٹوٹیاں نے تے نبی ابراہیم علیہ السلام سارا کچھ کر کے سہرتے ہو گئے تے قوم دے بچوں کی اندھے نے کالو من فعلہ آزام بی آلی حتینا اِنَّهُ لَمِنَ الزَّالِمِينَ ساڑھے علاوانہ نیر کون مار گیا ہے ساڑھے علاوانہ تے ساڑھے خدا وانہ ایک کم کون کر گیا ہے تبی چھوڑی بول کے اندھے نے کالو شمینا فتی یا ذکروہم یو کالو لہو عبراہیم پورے پینڈچے ایک معاہد ہوئے نا تو مشہور اندھا ہے ایک وابی ہوئے نا پورے پینڈچے باروں کہا انہوں نے وابیاں نہ کر رہا انہیں کہا وابیاں نہ کر رہا وہ درجہ ہو گئے جا دے ایک معاہد میرا خلیل سبحان اللہ تے خلیل آنے ہی انہوں نے جڑا رابنو آپ چاہے تے حبیب انہوں آنے جنہوں راب خود چاہے تے صدیق ایمہ نہیں بندا اس خلیل نے خدا نہ وفا کی تھی صدیق بن گیا تے میرے ابو بکر نے مصطفیٰ نہ وفا کی تھی ہوئی صدیق بن گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے صدیق اللہ نو راضی کرن واسطے نارچ گیا ہے تے میرا ابو بکر مصطفیٰ نو راضی کرن واسطے غارچ گیا ہے صدیق ایوے نہیں بن گیا پتا کرو اے ابراہیم دا ایتھے کوئی ابراہیم نامی نوجوان ہے کوئی ساڑے علامہ دے خدا ماندے ویر پہ ہے انہوں بلاو ہاں بغداد دا چاؤں مجرم نو لے آندا جاندے قرآن نقشہ کہتا ہے ایوے چھو جیزے موٹے دیکھو آرہا ہے اگرے بولتے نے نہ کوئی سوال کرو کہ گو کی کاؤں مانی ہے عبراہی میں بڑے پڑے مانستنے کسینوں کو جان دے ہی نہیں کسی کدہ سادہ ترجمہ یہ کدہ سادہ ترجمہ یہ تُو جان بول دے نہیں ساٹھ وجہ تحید ودان دی جدو نہ کیا تُو جان بول دے نہیں حضرت عبراہی مانگے نے کالا افتاب دور نقصان دے مالک نہیں اوفی اللہ کم تھو آڈے تے افسوس ہے اوفی جڑا لفظ ہے نا عربی زبان سب تو کٹ جا لفظ ہے تھو آڈے تے افسوس ہے تُسی این بھی عبادت کیوں کر دے واللہ تو علاوہ تو انو اکل نہیں قوم لا جواب ہو گئی تے پتہ گیاں میرے ہونے اس رنگ کرو کالو حر قوح وان سو رو آلے ہاتا کم اینو ہونے جلا دے ہو اپنے بتا تے خدا وان دی مدد کرو نالے خدا تے نالے سانو آن دے نے آپ آن دے نے بابا ساڈاتے آن رکھی بابا ساڈاتے آن رکھی بابا ساڈی بگڑی بنائی رکھی بابا ساڈاتے آن رکھی جب واپی کوئی اچھاڑا لا کے لائے جے بابا ساڈی بابا ساڈاتے آن رکھی بابا ساڈاتے آن رکھی بابا ساڈاتے آن رکھی بابا ساڈاتے آن رکھی اللہمہ انت الواحد فی السماء وان الواحد فی الارض اللہ میں زمین تے کلنا تو آسمان تے کلنا تجیج خلیل مک گیا زمین تی ترتید تیری عبادت کرن والا کوئی نہیں رہے تھا اور سب تو پہلے زمین تی ترتید ہوتے جن نے کلمہ کیا حسبی اللہ و نعم الوکیل صابتو پہلے جن نے داری نو رنگیا وہ میرا عبراہیم خلیل ہے صابتو پہلے جن نے سرید بنا کے کھاتا ہے وہ عبراہیم خلیل ہے صابتو پہلے جن نے ناخن کٹے اپنے وال صاف کیتے خلیل ہے صابتو پہلے جن نے داری چچٹا وال آیا وہ میرا عبراہیم خلیل ہے صابتو پہلے جن نے مسواک کیتی عبراہیم خلیل ہے سب تو پہلے زمین تھی ترتی تھے جن نے مہمان نوازی کی تھی اور ابراہیم خلیل میرے بھائی میرے خلیل الرحمن علیہ السلام منچنیک آج کال نکرین کہلو بٹھا آکے نا تنمرود پر دور بیٹھا ہے سارا تماشا میرے خلیل کپڑے اتارے گئے کرتہ اتارے آگیا ہے میرے خلیل نورسیاں بنے آگیا ہے میرے اللہ نے کہا جبریل عمر کی نہیں یہ خلیل تھی سولہ سال اینے وجود تے والوی نہیں جنہیں انتہان آگے تھے تفسیر ابن جریر والے لکھے ہیں روح المانی چلوسی نے لکھے ہیں کبیر چلکے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام آسمان تو آوازوں دی ہے جبریل اوہ کرتہ لے جا جیڑا میرے یکوت دیاں اکھیاں تے لگے ہیں اوہ کرتہ لے جا جیڑا یوسف دے گل پے ہیں آئیے آئیے یہی کرتہ چلدہ چلدہ اگے بھی گیا ہے یہی کرتہ خلیل دے گل بھی آئے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام دیاں رسیاں کتوں آوازوں دیئے کل نا یا نارکونی بردوں اشلامن علیہ ابراہیم فرمایا نہیں اگے تھنڈی ہو جا اینیویں تھنڈی نہ ہو جائیں کتے خلیل نو تھنڈی نہ لگ جائے میرے خلیل دیاں رسیاں سڑ گئیں جنہ جنہیں بنے آئے ہیں اے نمرود آن دے اوہ ابراہیم اے آگے ابراہیم آن دے نا اوہ ابراہیم آن دے نا اوہ نمرودہ کان کھول کے سوڑ لے ہیں اے آگ نہیں اے فضل رب رب اے آگ نہیں فضل رب کائنات دی ہر چیز لے آگے پانی پہا رہی ہے اے جڑی کوڑ کر لیے وہ ساگنو پھوکا پہی مار دیئے جگہ نے پیر فرمان دینے اے تھوانو جتھے بھی نظر آئے انو پہلی ضرب چماریں گا اللہ تیرے نام آیا مال چے سو ہونے کی درج کر دینگے اگر تجھی ضرب چماریں گا پھر پجانے کیاں لکھیاں جانگیاں میری تیری مہام ماجی عائشہ نے کاردے اندر پرچھی رکھی ہے جتھے نگروں دیئے مہام جی عائشہ نو مار دیاں نے پوچھنوالا پوچھتا ہے مہام اے برشی کیوں رکھی ہے فرمایا میں کور کلی چھکلی نو مار نواز سے رکھی ہے کیوں اے میرے باپے ابراہیم دیا گنو پھوکا مار دی سی باقی سارے پرندے اگ بجاندے سن اے پھوکا مار مار کے اگ بال دی سی نیکی جی چڑی ہے لے آگ کے چوچ چپانی کترا کترا چیخاتے پان دیئے ایک پڑا تاو توتہ بیٹھے آمدہ نی چڑی ہے اے تیرے نکے نکے کترے آنا آگ کیویں بجھے ہی توتہ ہاس کے چڑی نو کہن لگا نی چڑیے کی اے کھیکھن جگھا رہی ہے میں دیکھ رہے آما آمدی جام دینوں کدھی آ رہی ہے کدھی جا رہی ہے یہ بھالتیاں لاتان دس کیویں بجھاوے گی بھوند بھوند پانی تو پا رہی ہے ہو کے پگلیے ذات دی کھوڑ گرلی جپھے نال چھتی راندے پا رہی ہے چڑی آنکھیں آ توتے آ اگل نیا آنے آوے میں کوئی بھالتی چیخہ بجھا رہی ہے او دا کم میں نار گلزار کرنا میں تیار دی یاری نبا رہی ہے او دا کم میں نار نبی یوسف علیہ السلام نو ایک بی بی مصر دے بظہار چون دیئے انہیں سوتر دی اٹی پھڑیئے میرے یوسف نو خرید نواز دے آ جان دیئے ایک بندہ اندہ اممہ یہ تھے بڑے بڑے پیسیاں والے آئے نے تے تیری یہ سوتر دی اٹی کی کرے گی تے ماں نے جواب کی دی تے لکھا من سونا ہوئے لے کے لے جو آن دیئے پتا منوئیے سوتر دیا اٹیانا یوسف نہیں لب دے لیکن میرا یوسف دے خرید دارا دیا در نہ ہوتے آ جائے گا اس رہی آن دیئے چڑی او دا کم میں نار گلزار کرنا پتا تے منوئیے میرے کترے کترے پانی نہ آگ بجھنی پر پجان والے آن ویچ میرا نہ ہوتے آ جائے گا اویا سیوی گلی گلی نگر نگر اللہ دی تو ہی دے نارے مارنے آن کیوں کہ قیامت دے دین اللہ دے پرستارہ دے اندر رابطی تو ہی دے ہو کے دین اللہ دے اندر ساڑھا وی نام آ جائے او دا کم میں نار گلزار کرنا میں تیار دیاری نبا رہیاں وے تو تیا تیرے وانگ چبلات نہیں میں وے تو تیا تیرے وانگ کھاچ نہیں میں میں کار اپنا فرض ادا رہیاں ابراہیم دے دردیاں ویچ علفت نہ وہاں اپنا میں لکھا رہیاں اے تو چیخہ جو نکل دے میں تیا کو آوازوں دیئے میرے خلیل ہونے اللہ کا چھڑ دے ہو قرآن پیان دے فرمایا وَقَالَ إِنِّ زَاہِبُنْ اِلَى رَبِّي سَيَحْدِي سب تو پہلے جنہیں ہجرت کیتی ہے نا وہ میرا خلیل ہے چاچے دی بیٹی نا شادی ہو گئی جنہ دا نام سارا تے سارا ایڈی کو خوبصورت عورت سی نا اللہ نے دیتی کہ دے چیرے دے نگاہ نہیں ٹیپ نکلے فلسطین تو مصر پہنچے مصر دا ایک بادشاہ اللہ اکبر اوہ جدوں بھی کو ویندہ سی نا کسے بندے دے نال ہو دی بیوی ہے یہ پوچھتا سی یہ تیرا خامد ہے اوہ خامد رو قتل کرا دن دا ہی بڑی جاب ہم ہاں یعنی کہ قبضہ کر جاتے ہیں حضرت عبراہی صلاة و السلام نے پہلے ہی دسیا سارا یہ تھوڑا حکمران جیڑ ہے اوہ جدوں عورت نو ویندہ ہے تو نو پوچھتا تیرے نال کاؤنے تو کہیں میرا خامد نہیں میرا پائیے کیونکہ میں پہلو تیرا چچا داد پائی لگنا نا تو پھر وہ نہیں سی مرواندہ تو پھر اس بی بی نو آندہ بھی کچھ نہیں سی اوہ سے بی بی دے حملہ کردہ سی جدا خامد نال ہندہ خامد نو مروان دیندہ سی بی بی نو اپنے کبضی نا اممہ جی سارا جدو اے دے محال چے جاندیاں نے صحیح بخاری ہے انہ جدو بی بی سارا نو ویکیا ہے تے دے کوریانا گیا اس ظالم نے اممہ جی سارا تے حملہ کیتا تے اوٹر نا میرے خلیل نے نفل نیت لے گالہ باندھی ہے تے پھر نماز نہیں باندھی ہے نا یا ایوہ اللہزین آمنستعینو بِس صبر وَسْصَلَا اِنَّ اللَّهَ مَأَصْوَا بِرِئِمْ مدد مگنی ہے یا ایوہ اللہزین آمنستعینو بِس صبر وَسْصَلَا اِنَّ اللَّهَ مَأَصْوَا بِرِئِمْ فرمایا جدومی مدد طلب کا نماز پڑھ کے تے نال صبر کر کے ابراہیم علیہ السلام نے نفل نیتے تے جس کمرے چاہے تے محال دے اندر اممہ جی سارا سن اللہ نے ساریاں دیوارا نو شیشے دیاں دیوارا بنا دیتا اور نبی ابراہیم سامنے سارا کچھ دے رہے نے تے اممہ سارا بھی دا اپدی ولیہ سی ایک کاری اٹھیا ہاتھ پایا ہاتھ شیل ہو گیا کہنے دے ماف کر دے پھر دجی دفعہ پھر شیل ہو گیا پھر دجی دفعہ پھر شیل ہو گیا کہنے گا ان آخری وارے بی بی منو ماف کر دے تو ہاں بی بی نہیں لگ دی منو ماف کر دے تینو نال تیری نوکرانی خادمہ لوڈی دی دیاں گا اس بادشاہ نے کنیوس ہو دا نام سی ان نے اپنی بیٹی حاجرہ حضرت سارا دی خدمت واسے وقل کر دی تھی تے اولاد کو نہیں سی اولاد حضرت ابراہیم دی اولاد کو نہیں سی عمر نبے سال تو بھی ہوتے ہو گئی پھر اممہ جی سارا نے کہا میں سلونٹی نو تھو آڈے واس تے ابراہیم وقل کرنی ہے تو یہ دینا نکاح کر لو آپ نے ہتھی نکاح کی تا حضرت حاجرہ دا ابراہیم دینا نکاح ہو گیا ہے یہ دروں نکاح ہویا ہے وہ دروں ہاتھ صالحین سبحان اللہ اولاد کون دیندے اللہ اللہ جننے بے اولاد نے نیک اولاد دے میرے پائی مران دے دو پائی بے اولاد نے اللہ انہوں نے ایک سوال نورینہ اولاد دے اللہ تو بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر سکنے بغیر باپ تو عیسیٰ نو پیدا کر سکنے ایک سو وی سال تھی عمر چی زکریہ نو دے سکنے تے نپے سال تھی عمر چی خلیل نو دے سکنے تے اللہ تو ساڑے بھی جنے پائی نونا نو بھی دے سکنے تیرے خزانی اج کو کمی یہ اولاد تھا ٹیپو کی دے کول ہے تیرے خزانی اج کو کمی یہ اولاد تھا ٹیپو کی دے کول ہے یاہ بولی میں شاہو انہا سا و یاہ بولی میں شاہو الزکو اور او یو سووی جوہم زکرانو انہا سا و یجل میں شاہو کی ایمان تیاں پوتھ دیندہ ہی رب سونا انگینت نالے زرما لدے وے لوکی پودھران دے مونوں سیکھ دینے تے ہو سرف تیاں دے گئی تا لدے وے کیتے پوتھ بھی نہیں کیتے تیو بھی نہیں دعا جیاں نو کر بے ہا لدے وے کیتے اولاد تھاں دے کے کھول لیں تا سکو لامبو کلے جڑے پا لدے وے کیتے کوئی نہیں کھان ہڈان والا تے دولت میدے وانگ پئی پرس دیئے کیتے ہی ریاں جائی اولاد وے کی پیٹو کر دے پورے نو ترز دیئے یہ تے کوٹھیاں ہے نے کوٹھیاں چھے ٹیلن والے یہ بہی ہے نا ہاں گڑھیاں ہے نے چلان والے بولو مکان ہے نے مکانا چھے رہن والے دولتاں ہیں خرچ کرنوالے کوئی نہیں تے کی تے مکان بھی نہیں کلی بھی نہیں جلی بھی نہیں کچھ بھی نہیں باہر چکے یہاں پاگے بیٹھے ہیں باہر لینے نہیں رہاں نے ٹوکریاں تھا لے ٹاکریاں صحیح گا لے جے پتہ ہی کو نہیں نہ ہونا کو کچھا پایا ہوں نہ ہونا کو کرتا پایا ہوں نہ گئی پاؤنے پھر دیں خود یہاں رہتا ہے اللہ کلہ اللہ کلہ تے میرے خلیل نے اسرات چولیاں بھیلائیاں میں رب حبلی من السالحین اللہ اتر دیں رہا ہے تے تو ہی دیں رہا ہے اللہ جنہاں نے نریہاں تیہاں دی تیہاں نہیں بیٹے بھی دے آمین اللہ میرے دو بیٹیاں کو تین بیٹیاں اللہ انہاں بیٹیاں نو بیٹیاں نو پیپراہ بھی عطا فرما بیٹیاں نو بیٹے بھی عطا فرما تیرے خزانج کو کبھی اور علمی بارش پہتے مذہ بہتا ہوں دیں اللہ بول دیں رہا ہے اللہ اللہ اکبر قبیرہ آئیے رب حبلی من السالحین سبحان اللہ اگہ ہم نے جواب کیا ہے جواب سنیں آجے انہاں حلیم ہوئے گا ٹرک ننگ جاں کسی نہ کرے کیا ہوں تُو ساری زندگی مشرق پی اونو اوے ابانی آکھے آ اباد جی آکھے آ انہاں پی او دی مشرق پی او دی اگر پی او نے کہا نا ٹوکرا بھتانا چکل ہے تو ابراہیم جا کے بیچیا یہ نا نہیں کی تھی یہ بودیاں اللہ تانو کا صحابہ آلے ہیں تو انہوں نال کھیج دے جا رہے ہیں ٹوکرا سے گلی گلی ہوکا دے وے ابراہیم اربانا اوے لیلو ٹھاگر لیلو ٹھاگر جس جہنم جانا نا نہیں کی تھی اے ان نابیاداری ہے اور نوجوان نا اگر چاندے ہو دنیا چے نہیں زک وصی ملے اگر چاندے ہو دنیا چے عمر لمی ہوئے اگر چاندے ہو دنیا چے مقام ملے آخرت چے فرشتیان دا سلام ملے پھر بڑے پیو دی خدمت توں کر اللہ تری مٹی نو بھی سونا نا بناندہ ملو پھڑ لے ابراہیم خلیل نے پوری سندگی جب پیو نے کہا نا تے نو پتھر مار مار کر رجم کر دیاں متھے دے سلوٹ نہیں آئی اللہ سلام علیک سا استغفر لکا ربی بکشش منگاں گا بھائی اسلام تھی ہوئے تے ہونے سبراہیم نو کیا تے نو ہونے پتھر دے آنگا جدا نا اسماعیل ہوئے گا انہا ابراہیم اللہ اوہا ہون حلیم تُو چھوڑی پھیرنچ حلیم او چھوڑی پھرانچ حلیم اللہ نے پتھر دیتا ہے اسماعیل اوڑ انتہان ہو رہا گیا ہے فرمایا میرے خلیل سارا دے سامنے تُو اپنے پتھر نو پیار نہیں کرنا اے نو چھوڑ کے اپنے سینے نہ لہیں لانا اس پتھر نو چُمڑا ہی نہیں اللہ کیا ہو فرمایا کہ تے میری بندی سارا نو تکلیف نہ ہوئے تے اممہ جی سارا کلو پرداش نہیں ہوں گا تے فرمایا ہونے اس راں کر سارا دیاں کھا تو لامبے لے جائے نا ماں پتھرہ نو اللہ کتے کرنا ہے فرمایا جتھے جنگل بھی آدوان ہے او تھے چھڑیا تے چھڑن تو بعد پچھے موڑ کے ویکھنا ہی نہیں دیکھو کڑے امتحان دار امتحان ابھی امتحان آ رہا ہے انہیں لونے جنہیں امتحان ہیں لیکن میرا خلیل ہر امتحان دی پتھی جو کندن بن کے نگلیا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اممہ جی حاجرہ نو لیا ہے تے نال اسماعیل نو لیا ہے تے ٹر پہ چال پہ جتھے بیعت نو لیا نا جتھے زمزم دا کواں چی او تھے لیا آکے نا دعا نو بٹھا دیتے ہیں نا جنگل بھی آبان جمادات ہی جمادات کوئی دکان نہیں کوئی مکان نہیں تے بابا سمسام اللہ تری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اممہ جی حاجرہ نو لیا ہے دعا ننال لیا رب تے خلیل نے مکہ دیاں حدان دسیاں حضرت جبریل نے آن بٹھایا او تھے اللہ کفیل نے تیسرا او تھے کوئی نہیں ایک پانی تھی مشک تھوڑے ستو لے آئے سی تے لاکھ جوراں حضرت کو لٹکائے سی کارنو تُرے حضرت پیشان صداے سی مائی پکارے نبی تاہیں تے مان جی حاجرہ کیا نہیں ہے کدے حوالے کر کے تُریاں پیارے آ کدہ اوکھا مرحلہ ہوئے کدی اوکھی منزل ہوئے جنگل بھی آبان نہ دکان نہ مکان نہ کو بندہ نہ کو فرد نہ کو بشر تے جوان بیوی تے نہیں کہتے بچے نوکھار گئے تے تورپے نے ترا بنے گیا پچھو موڑکے بھی نہ بیکھی تے پچھو اممہ جی حاجرہ دوڑیاں مگر دیانیاں نے کدے حوالے کر کے تُریاں پیارے آ درندیاں دے جنگل ویچ سانو تُو اتارے آ کوئی ہوئی کستاخی تس رب دے آپ پیارے آ نبی نے پوڑ کے پیشان ڈٹھا نہیں موڑ کے بیکھی ہے ہی نہیں اللہ حاجرہ پچھے تہوڑی رونتی پیچاری ہے حضرت قصور دسو میں صدقے مہواری ہے میرے تے ہوئی کیڑی گلوں کو ہاری ہے نبی دھتا جواب او دیتا ہی نبی ابراہیم علیہ السلام کی آندھے نے حضرت فرمایا سون حاجرہ پیاری ایویں فرمایا منو ذات غفاری جنگل دے ویچ چھڑا تینو اکاری ماں پیو پترے او اینی جائیں کہ اممہ جی آجرہ دیا نے جے حکم ہے ایویں تا خوف نہ کوئی جے حکم ہے ایویں تا خوف نہ کوئی رب ہوا لے جاؤ سادہ وارث ہے اوئی اللہ کافی مائی آخ کے روئی اللہ کرے گا زیاسانو نائی سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹورپے نے اللہ میں تیرے قرآن تو لکھوار قربان جاواں احسرہ کر کے نبی خلیل صفادی پاری تو تھلے لیں دے نے تے اکھا چوان سوا جاں دے نے تے آندھے نے ارشاں والیا وَعِذْ قَالَ عِبْرَاهِمُ رَبِّ جَعَلْ حَازَ الْبَلَدَ آمِنَا وَجْدُ بْنِي وَبْنِي وَبْنِي اَنَّابُتَ الْأَسْنَامِ رَبِّ اِنَّهُ نَعَزْلَلْنَكَ شِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِيَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ اَسْنَامِ فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ رَبَّنَا اِنِّي اَسْقَلْتُمِ الْزُرِيَةِ بِوَادٍ غَيْرِزِي سَرَيْنُ اِنْتَ دَيْتِ قَلْبُ حَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُ السَّلَاطَ فَجْعَ الْأَفِيدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي لَيْهِمْ وَرَسُكُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ لَأَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللہ پہلی گا لے وے اے شہر جیڑا ہے اے نو امن والا شہر بنا دئی تَهْو جی گا لے وے ارشا والے آ مکہ نو پتاں دی عبادت کو لو پاک کر دئی تَهْا اللہ جنے وی لوگنے اللہ ہوتا ہے اللہ 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 جیڑے میرے نام فرماننے اونا نو میں نی ویکھنا چاندہ تَهْنالِ رَبَّنَا بَنَا اِنِّ اَسْكَنْ تُمِن زُرِّيَتِ بِوَادِن غَئِ رَزِي زَرَنَ اللہ اے جنگل بھی آبانے جماداتی جماداتنے نا کوئی مکانے نا کوئی دکانے ارشا والے آ میں اپنی جوان بیوی تے نکے جے بچے نو چھاڑ کے ٹور چلے آواں ان دا بیتی کل مو حرم اللہ تیرے کار دے کول ان عدیاں حفاظتہ کرنیاں نے تے تُو ہی کرنیاں رَبَّنَا اللہ اے نا نو نماز پڑھندیاں تو فی کامی دئی فَجْعَ الْعَفِدَةَ مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي الَيْهِمَ اللہ لوکانتے تیل ایدر موڑ دئی اور جدو تک بیت اللہ ویدہ نہیں ترس دے تو جدو ویہ ہوں دا پھر بندہ ترخ دے بول دے نہیں اس رہی ہے نا وہ دو ترخ دے اللہ ہونکا دو جانے ہیں اللہ ہونکا دو جانے ہیں اللہ تَوْنُ سَارَيَنُ مَقَامَدِينَ وَفَدَةَ خوچی کہا دے ہو آمین تو انو سارے انو اللہ مکہ میرا مبائی دے اللہ سنو سارے انو مکہ ویوخا مدینہ ویوخا وَرْزُقْ اَحْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ وَرْزُقْ اَحْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ اللہ ایتھون دے رین والے انو اللہ رزق دے نہیں تے پھلان دا دیں کدا دیں؟ پھلان دا رزق دیں پھلان دا امن پہلو منگیے تیر رزق اسی رزق مانگنے آمن مانگ دے ہی نہیں ہاں جننے وہ دے رزقال ہے نا بہتے لینڈ لارڈ را انو گول گیاں خواہ کے ساؤں دے جائیں تو نیندر فیر نہیں ہوں دی اوئے امن بھی مانگیا کرو تیر رزق بھی مانگیا کرو امن پہلو مانگو رزق باج پھر اللہ سنو سارے انو مکہ ویوخا اللہ سارے دعاں اصا آج کر دے ربا ساڑے نصیبہ ویچ حاج کر دے امید خوشی کہو آمین امید پھر کہو آمین اللہ جنہیں تیرے بنیاں بندے آئے اللہ سارے دعاں اصا آج کر دے ربا ساڑے نصیبہ ویچ حاج کر دے مکہ دے مدینے دیاں کریے زیارتاں مکہ دے مدینے دیاں کریے زیارتاں حتیم ویچ بھیکے اللہ کریے عبادتاں تیرے بوئے ویچ پامے اسینیوں ساج دے تیرے بوئے ویچ پامے اسینیوں ساج دے اللہ ساڑے نصیبہ ویچ حاج کر دے اللہ 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 اپنی رحمت نال بیڑے ساڑے پار کر دے اللہ اللہ جاگ نالو آلہ سونے نبی فرمام دے حاج کر لیے تو گناہ چاڑ جاہوں دے اللہ اللہ حاج کر لیے تو گناہ چاڑ جاہوں دے اپنی رحمت نال بیڑے ساڑے پار کر دے اللہ سارے دعاں آسا آج کر دے ربہ ساڑے نصیبہ ویچ حاج کر دے حاجی راش صاحب گال بڑی پیاری سنوالی ہے جس دن حجر دا دیہارا آمنا امال نامہ سانو سجے ہاتھ پڑا آمنا جس دن حجر دا دیہارا آمنا امال نامہ سانو سجے ہاتھ آتا آمنا جے تو چاہے تے دوبے ہوئے پیڑے تار دے ربہ ساڑے نصیبہ ویچ حاج کر دے اللہ سارے دعاں آسا آج کر دے ربہ ساڑے نصیبہ ویچ حاج کر دے پول سیرات سوکھی لگا دے ویار اللہ پول سیرات سوکھی لگا دے وی پار اللہ جنت ویچ دے وی اپنا دیدار اللہ اللہ سنو سارے نو جنت چاپنا دیدار پول سیرات سوکھی لگا دے وی پار اللہ جنت ویچ اپنا دیدار کرواتے وی اللہ گناہ پس روری تے سارے ہی معاف کر دے آمین اللہ سنو سارے نو مکہ و خامدی آمین حضرت ابراہیم علیہ السلام چھڑ کے چلے گئے حضوراں مو گئیاں پانی وی مو گئیاں تے امہ حاجنا پریشان ہو گئیاں توانو پتہ امہ ماں بچہ پکھا ہوئے تے مانو نید نہیں ہوئی بولو ماں دی بے قراری واد گئی صفہ تے چڑیاں دور تک نظر ماری کتوں پانی دی پودھویں نظر نہیں ہے ان دے بے قراری نہ مرواتے آئیاں پھر دور تک وے کیا کوئی چیز نہیں مرواتو پھر صفاتے آئیاں او دو نہ تے کوئی پلستر ہویا اسی تے نہ پتھر لگا اسی تے نہ اسی لگا اسی تے وایا کنے صحیح کردے ہیں کاری چنگے پھلے بندے رو پتا لگ جاندہ ہے بول دے نہیں عمرہ کر کے بندے رو تھکاوت ہو جاندی یہ پیاجرہ حاجے تے پڑا اکھا کام میں بول دے نہیں اللہ اللہ سنو سارے انو بیت اللہ دا حاج نصیب آمین پھر کہہ دے ہو آمین مرواتو صفا صفا تو مرواتو ستوے چکر تے کھلوتیاں نے تے آواز آئی ہے بی بی ہیں پر تیریاں سات پھیریاں منو انیا پساندہ آئیاں نے میں نو قیامت تا کہا جتے عمرہ دا حصہ ہی بنا چکے جینا ان کے نا دو پاڑیاں جتے سات پھیرے مارے گا نا او دا عمرہ قبولو نا تو او دا حاج قبولو نا دا سکالو نہیں ہے نا آج جو تھے نو ہیں تے سویرے دا سنو تو آفے افاظہ کرنے سائی کرنی ہے حاجیاں نے آگے سارے حاجیاں ان کے سویرے جتے عمرہ کرنے جاندے لو دو ہمیں سائی کرنی پہنی اللہ اکبر میں کہنے ہو نا ایک قاردیاں اداما دا نا حاجے ایک قاردیاں دا حضرت ابراہیم بھی یا قاردیاں دا نا حاجے اللہ اکبر قبیرہ عدر عبازہ جبریل جی جی اللہ جی کی حکم ہے فرمایا جاؤ میرے اسماعیل دیاں ایڈیاں دے تھڑنے پاسے اپنا پار مار دے کی مار دے پار مار ہے میرے جبریل نے زمین دے وچو پانی دا چشمہ ابلے ہے اس پانی نو ایڈیاں میرے اسماعیل دیاں لگ گئیاں انہوں پانی دے اندر وہ زمزم دا پانی شفاہ بھی ہے غزا بھی ہے دعا بھی ہے پانی پین دیا جی دعا کرو گے آقا فرما دے نے اللہ قبول کرے گا پانی پین پیو گے جس بیماری واسطے اللہ شفاہ بھی دے گا آقا فرما دے ایڈیاں ٹھڑنیاں ہواں مدینے دیاں دل لگ دا نہیں پاکستانے اندر میری جانے مدینے دی جانے اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جازے آرتہ پاواں مدینے دیاں اے دسا مدینے دا کی کی سونا کار کار سونا جی جی سونا دل کھیج دیاں وانگ مشوکان دے پیڑا بکریاں گاوان مدینے دیاں اے شرے پیڑا بکریاں گاوان مدینے دیاں اے شربت سندل کس کام دائے اے شربت بزوری کس کام دائے پانی پین والا زمزم دائے مکہ بچ جا کے پانی پیواں نالے خجوراں کھاما مدینے دیاں اللہ سنو زمزم پیار مکہ دے مدینہ وقہ اللہ اکبر امہ جی حاجرہ نے دورو ویکھیا دورو پانی نکلیا نظر آ رہا جانور دوڑیاں 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 یہاں دوالے پتھر رکھ دینے زم 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 آقا فرمادے ہیں اگر ماں زم زم نہ نہ دی پانی پھیل جانا دی ماں حاجرہ زم زم نہ نہ دی انہ کی کہا زم زم روک جا انہ تو آواز آئی ہونے اس پانی دا نا قیامت تک زم زم ہی ہے دورو فرمادے ہیں زم زم کیا حاجرہ تیری زبان چو نکلے ہے الفاظ قیامت تک کون زم زم نہیں تو ایسا کیا دوڑا آرناؤچ نا آل سعود نے سعودیہ دیئے کو مدنے لین پائی پیپ ایک پورا مدینہ تک زم زم دا پانی ہے سرم جو ڈریکٹ مدینہ جائے گا وہ تر موٹران آئیاں جنگیاں تین ہزار گہرائی دوڑی چو پانی کھچ دیاں نے موٹران لگیاں چلیاں تو موٹران زم زم دا پانی حرم دیئے دوڑ چو بار نہیں کر سکیاں کیوں اما حاجرہ نے کیا سی نا زم 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 انہوں ٹینکر میں وڈے وڈے جنہیں پچھلے ہیں مائے زم زم کیا ہوگی کاری صاحب وہ ٹینکرہ نے ذریعے پانی جاندہ ہے لیکن موٹران زم زم حدود نے حرم دیئے دوڑ چو پانی نہیں نکال سکی کیا ہوگی اما حاجرہ کیا اس یہ تھے لوگ کی گندہ پانی چھپنیاں تو پی گیاں دنے بھی زم زم میں ہاں شباز پلندر دے دربار دے جاؤ ہاں وہ تھے تو آپ کر دے گندہ پانی پین دنے بھے گندہ پھر آپ نے کیا مشرکو توانو گندہ گٹ رہاں دا پانی پیا پیا کے نا نا مارے تو مینو میرا بگینے کے نا ہے اما جی حاجرہ دے کول قبیلہ بنو جہرم مارے آئے آئے سفر کر دے آنگے انہاں ڈیرے لالے آستہ آستہ بستی بن گئی پانی جڑا ہوننو اما جی حاجرہ دے ہیں پانی خود بھی پیو ڈگرہ نوی پیاؤ استعمال کرو پر قبضائے دیتے ہیں حاجرہ دے ہیں اللہ اور زمزم پھر خراب بھی نہیں کر دی ہویا وہ بھی نہیں کر دی آئی رنگ بھی نہیں کر دی بدلیا کیا ہو کیسے پانی نویڑی نبی اسماعیل تھی لگی ہے کہ جسے پانی نویڑی نبی اسماعیل تھی لگ جائے وہ دا رنگ مزاد ذائقہ نہ بدلے کہ جسے آفین نویڑا سینہ اور پسینہ لگے وہ کی میں بدل سکتا ہے حضر آزمہ شرم نہیں کیا انہی نبیڑے سے آبا بدل جائے ہی آ نہیں ہوتی تو مازاللہ چار پکے مسلمان را باقی مرتض ہو وہ پانی نہیں پتا جنویڑی لگے کہ جنویڑا سینہ پسینہ لگے وہ کی میں بدل سکتا ہے کیا پاک کونی آئیسا اس واسطے اللہ پاک نے حکم دیتا جاؤ ابراہیم مکہ اللہ حکم فرمایا فَلَمَّا بَلَغَمَا أَحُسَّائَا قَعَلَا قَعَلَا تینہ دین ہو گئے نا جو میں خواب لینا پہا تینہو اللہ دے رستے ہی زبا کرنا پہ پتر بھی اگو اسماعیل سی انہیں کہ تو کیا میں سوئرے سوچ کے دس آنگا انہیں کہا یا عباطف ال ماتو مر ابباد جی جویں اللہ نے کیا ہوئی کارگزر یا عباطف ال حضرت ابراہیم نے اپنے باپوں نے کہا رہا ہے یا عباطی یا عباطی یا عباطی یا عباطی تو انہ کو پتر بھی کہا رہا ہے یا عباطف ال ابباد جی جو میں تُسا اپنے باپ نو بلانا ہے وہ میں تھوڑی اولاد تھوڑنو بلائے گی یہ نکتہ یاد رکھو یہ تُو کہیں گے نا ہوئے اببائی نا بھی ہوئے اببائی کہنا ہے اببینو گالاں کٹے گا ہی نا بھی گالاں کرنی ہے یہ جیسے توپے دینے ہی ہو توپے لینہ نہیں ہو دنیا مقافہ تے عمل ہے یا عباطف ال ماتو مر ستا جی دنی انشاء اللہ 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 اببائی جی میں اللہ نے کیا کار کو دھو میرے لوگوں نہ آئے کار لے گے فرمایا حاجرا انہوں سلمہ پا دے تنگی شنگی واد انہوں سلمہ پا دیتا ہے تنگی شنگی واد تی غصہ چھوڑی لئی تے منعال اٹھوڑتیا منعال ایک گالی یاد رکھا آقا فرمادے نے ارفات وقوفے ٹھہرندی جگہ مصدلفہ مقوفے ٹھہرندی جگہ تے منعہ قربانیا کرندی جگہ قربانیا کرندی منعہ جگہ سب تو پہلے ابراہیم چلے ادر و شیطان آگیا حاجرا پتہ ہی وہ کدھر گیا ہے ابراہیم تیرا خامد کدھر گیا ہے وہ پتروں زبا کرن لیا گیا ہے یہ گالک کو عقل دی کرکتا ہے پترانوں بھی پیوانے زبا کرنے اللہ نے کیا ہے کہ اماں حاجرا میں تیری استقامت تو بھی جگہ کیا نہیں ہے ایک بیٹے دی جگہ جے کر امن لاکھ ہزاراں میں اووی حکم الہی کارل تے ایک ایک گھر کے واراں را 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 یہ بابیری ہوتے ہیں ستین میرا ہی نا ہی اور لو آگے ہوں انہا رہا ہے آیا اسماعیل کو اسماعیل ہے اب بعد اچھا آگے نا جائے نا یہ تھے وہاں پیشنا ہے کہ جمرائے اولادے آیا حضرت ابراہیل نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے نا ساتھ تک کہیں کر مارے جمرائے اخراتے آیا پھر ساتھ پھر اخراتے آیا پھر ساتھ اتو آباز آئی خلیل ایک کی کنکریاں تینوں راج ہٹا آنواز ماریا نے میں قیامت کا آجدہ ہی صحیح نا جائے اور جنہیں آجی ہیں ان کے نا یارہ بارہ تیرہ یہ تین دن پہلو کنکریاں مارنگے دیں آجی قبول ہوئے گا سنت کی دیئے ابراہیم دی قربانی سنت کی دیئے ابراہیم دی بول دیں صفحہ مروہ کی دیئے امہ آج رہ دیں زمزم کی دیئے امہ آج رہ دیں مقامِ ابراہیم ہے بہت اللہ کی نے بنایا سب تو پہلو ابراہیم دیں اسماعیل بہت اللہ کی نے بنایا سب تو پہلو ابراہیم دیں اسماعیل دیں کہ کنے کو واقعہ بیان کر آئے ہیں چھوڑی نو تیز کر لو پتھر دی سانتے چھوڑی نو تیز کیتا پتھر دی سانتے تھر تھر کم دے سی فریشتے آسمانتے نبی کے میں چھوڑی پھیرو پتھر دی جانتے ترس آوے گا بھلا کے نا ہی اللہ کی قرآن لگے ہیں اللہ کی قرآن لگے ہیں فرمایا فریشتے جو پر وہ توانو بھی نہیں پتا تے پتا نبیہ نو بھی نہیں آج کی ہونے ہیں تے پتا فریشتے آنو بھی نہیں کی ہونے ہیں ابباجی لطان بھاوہ میرے یہ چنگی طرح بان لیا جے منو چھوڑی پھرے گی میں تڑ فانگا تے خون دے کترے تھوڑے تیم انتے پہ گئے کتے اسماعیل کے آمد نو گستا خانچو نہ اٹھایا جائے پہلی وسیعت اسماعیل فرمائی چھوڑی نو تیز کر لو خلیل الہی تُسی کمزور مطاں وٹے نہ کائی ہووے تکلیف میرے تائیں دجی وسیعت بنو لطا باہاں بھی میریاں زبادے ویلے تڑفاں چار چفیریاں خون پیجائے اُتے چادرہ تیریاں ہووہاں بھی ادباں ویچو نائیں تِججی وسیعت تھوڑی اُمر وڈے ریے تھوڑے ہتھی ہون موت آونی میریے سبر کمائیو رکھیو وڈی دلے ریے سبر بغیر چارا نائیں چاوثی وسیعت حضرت پولنا جاونا میرا سلام میری مانو پوچاونا آنک چھتی تور چلے پراؤنا خدمت دا موکیاں ملیا نائیں پنجوی وسیعت حضرت کرم کماؤے ہو لہو بھی نہ کڑتا میری مانو پوچاوے ہو سبر کماؤے اے نصیت فرماوے ہو سبر بغیر چارا نائیں چھے وی وسیعت میرے ہانی میرے نال سن کھیل دے پھر دیساں کٹھے جیویں پھولنے رویل دے آنگے کار ساڑے پیل دے پیل دے تکلیف ہووے گی اما تاہیں ستوی وسیعت جے پچھن بچہ کی تھے گو آیا ہی آنکھے ہو میں او دے کول چھڑ آیا ہی جو تے تھوں تے میتھوں چنگا رکھے گا سایا ہی زایا کرے گا ہرگر نائیں تے اتنوں چھڑی رکھی ہے ابراہیم نے اکھاں تے پٹی بنی ہے تے اسماعیل نے مودہ لٹایا ہے تے اسماعیل نے آپ ہی کیا ہی نا مودہ لٹایا ہے فرمایاب اتر مودہ کے فرمایاب با جی تو آڈیاں کھانے سامنے میرا معصوم چہر آئے گا کہ تے اللہ تو دی محبت کے اندر فرقی نہ آجائے مودہ لٹایا ہے تے چھڑی چلا رہے انہیں تے اتوں آواز ہوں دیئے پوچھ دے رہے قدم قدم تے انتیں آنا علاقہ چھڑیا بچے میں چھڑیا اللہ فرما بردار فرمایا نہیں ہون جدوں چھوڑی رکھی ہے تو اتوں آواز ہوں دیئے فَلَمَّا أَسْلَمَا دو میں ہی فرما بردار ہو گئے ہو فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِعِينَ وَنَا دَيْنَا هُوَيْا عِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيَا اِنَّا قَزَالِكَ نَجْزِلْ مُحْسِنِينَ اللہ نو خلوص پرساندہ ہوندہ جے قربانی آرے ایک جیدے دیل چے تقویٰ ہوئے دو جا جڑا نمازی ہوئے تیسرا جیدہ پہلے نمبر دے جیدہ عقیدہ توحید ہوئے جیدہ عقیدہ عبراہیم والا نہیں وہ پاہے کروڑ دی قربانی بھی دے جرے اللہ دے رے منو تیری قربانی بھی لوڑ ہی نہیں پہلو عقیدہ دے عبراہیم والا بنا قرآن نے کیا نہیں ایستار میں پارے سورہ آج چلہ نے کیا ہے اب دیکھو نا قرآن والغور کرو ذرا اللہ کی کہہ رہے نے اللہ فرما دے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد کچھ ہی کہہ دیو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم والی کل امت جا اللہ من سکل یذکر اسم اللہ علامہ رزکہم من بہیمت الانعام اے گے کی دا ہے فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاہِدُ فَلَهُ أَسْلِمُ وَبَشِّرِ الْمُخْبِطِئِينَ اَلَّذِينَ اِذَا زُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَصَابِرِينَ عَلَى مَا أَسَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ السَّالَحَاتِ اب بے نماز دی کوئی قربانی نہیں جائے جنہیں مرضی قربانی ہے دا وہ جنہیں مرضی بچے کرو پوٹ کرو بکریاں کرو بکرے کرو چھترے کرو وَالْمُقِيمِ السَّالَحَاتِ جیڑا بے نماز ہے نا اللہ نے اپنے نبی نو کی کیا فَسَلْ لِلِ رَبِّي كَا وَنْحَرْسُونِيهَا نماز پر قربانی کر قربانی کر بے عاب جانور اللہ نے قبول کی تا ہے بے عاب اکھوں کانا نہ ہوئے کان کٹیا نہ ہوئے لطوں لنگڑا نہ ہوئے کمزور نہ ہوئے او دا گودہ ختم نہ ہوئے آئے یار اللہ نو اے بالا جانور پسند نہیں تے اے بالا انسان پسند ہے بول دے نہیں ہونا بول نہ بولیا جائے تو پھر سب تو وڈی ہے اے دیل چپ تقوی ہوئے لَيْ يَنَالَ اللَّهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاعُهَا وَلَاكِيْ يَنَالُهُ تَقْوَا مِنکُم اللہ نے منو تھواریاں قربانیہ دا گوشت خون نہیں چاہی دا تو اڈے دلہ دا تک ہوا جائی دا فرمایا تو اڈے دیل جڑے نے دہل جان والے ہون صبر کرن والے ہو وہ جدو مسئیبت آئے صبر کرو پریشانی آئے صبر کرو نماز بھی پڑو جراحن عزت کیتا ہے جو میرے راج خرچ بھی کرو پانی ہوندھا ہے نا خو خو جس خو جو پانی کڑیا جائے جو پانی سوک دا جس خو جو پانی کڑنا بند کر دے اس پانی سوک جانا ہے جیڑے مال جو اللہ جے راج دے ہوگے مال مکے گا نہیں جس مال بند کے بھی ہوگے نا بخیل بند کے وہ مال بھی ایک وقت آئے گا مک جائے گا سوک جائے گا جس مال جو دیتا رہے گا اس واسطے میرے بھائیو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے کیا ہے پیپر بڑا مشکل ہے ان کی دیتا ہے ابراہیم تم میری تابعہ داری کرنے والی اخیر کرشی کہ میں تنو قیامت تک جنیاں قربانیاں انہیں برابر دا ہی سہدار تو ہی ہیں کہ اسماعیل نے تیری تابعہ داری کی تھی اسماعیل لوگ ہی دیتا ہے بنی اسرائیل چو نبوت چوکے تیرے پتر دے خاندان چلے آگے نا آخری نبی یہ دی خاندان چو پیج گے اگر نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے ان کیامت آ سکتی ہے نوہ نبی نہیں آ سکتا تیرے اسماعیل دے خاندان چو نبوت بھی نہیں جا سکتی اس واسطے میرے بھائیو اللہ سے انہوں سہارے ہیں انہوں عمل دی توفیق عطا فرمائے اور جو سنے ہیں جو سنایا ہے اللہ ادھے پی عمل دے عمل کرن دی توفیق دے ڈیڑھ کہنٹا ہو گیا ہے جمعہ بھی میں پڑا ہے آج بڑا پورا زہر جمعہ ہویا ہے کہ پاہ عمران نے گیا جی ڈیڑھ کہنٹا کامز کام تو حفاظ ہے دو تیم نہیں سا نا ایک چھوٹی الحمدللہ رب العالمین والاکم تقین والسلام ورعیب آدم السلیم اللہم سلی اللہ محمد وعالی محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعالی ابراہیم اللہم بارکال محمد وعالی محمد کما بارکال ابراہیم وعالی ابراہیم کامید مجید رب رحمہما کما رفعیانی اللہم شمران ورز المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات حضیب البعث رب الناس وشفیر نشافی لا شفاء اللہ شفاء اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت آتا فرم جنہیں دکھی لچار نے دکھ دور فرمات ساڑے میرے بڑے پیارے پاہیم ماشاءاللہ دونوں باپ بیٹا یہ صرف برطانیہ تو منو مل نواز سے آئے تقریران سنیا اللہ پاک نے عقید ہے توحیدت ہے صرف منو مل نواز سے تشریف لے آئے اے ساڑے پاہی اب درمان صاحب نے انہیں بھی آئی سنو پیزے بڑے لاجواز کوئے اللہ تعالیٰ نے جوانیچ برکت تتا فرمائے اور یہ بھی یہاں دنے میں ٹھوانڈیاں تقریران سنکے ماشاءاللہ انہیں دی سویا کہ میرے ماں باپ جوانیچ برکت اتا فرمائے اس طرح ساڑے پاہیم ران صاحب آئے دین کوئی نہ کوئی علام آنو بلان دے نہیں دینے مولانا مردور صاحب ہی آئے ہاں جی بریامین صاحب آئے پھر اس طرح ہو رہی ہاں گائے و گائے درست ہونی انشاءاللہ اگلے مینے دے شروع دے ویچے درست ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام دے آن تو پہلے ہی تمہاں بہیاں سن اگلے مینے دے شروع درست ہو رہا ہے مہانہ درست پاہیم ران صاحب آدھے نے جی دیا کروئے تھے مہانہ درست تو انشاءاللہ میں کوشش کراؤں گا بلکہ انشاءاللہ دیاں گی کہ انہیں ہر مینے بعد ایک درست ہو جائے آوگے نا انشاءاللہ تو اللہ تعالی اس میرے پاہیم رانتے رزق چھے اللہ برقات ناظر فر انہوں اللہ غیب دے خزانیاں جو وافر مقدار چھے دے تیر وافر مقدار چھلا با دے کر چھے کرے وافر مقدار چھلا دے راج کر چھے جنہوں جنہوں اللہ نے جو میں تل دیتا ہے نا اس طرح اللہ انہوں مال بھی کھلے ہی دے اور جتنے میرے دوست احباب مزور بچے تشریف لے آئے اللہ سب دا آنا قبول فر ساڑے پائیزی شان دے والدین آئے تھوڑے ماشاءاللہ اللہ انہوں نے اپی تے ابو نون سیت والی لبی زندگی اتا فر جنہ جنہ دے والدین بیمار نے اللہ شفاہاں تا فرما جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں نے یہ کبرانو جنہ دیاں پیاریاں اللہ میرے امی اپو جتے رحمتار رہنے چاچو اللہ انہوں نے کبرتے کروڑا رحمتہ نازل فرما میری اہلیت ایگ کبر نبی اللہ جنہ دی کے آریبنا اللہم ادخل ہا الجنہ تلفی دوس وائزها من عذاب الكبر ومن عذاب النار اللہم ادخل اللہم نمبر قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم مسی قبرہ اللہم حاسب حیثہب یسیرہ اللہ جنا جنا دے والدین چلے گے سب دی بخشی فرما ساڑے آجیر آشی صاحب دے پائی اور انہ دے والد دی جنگ دی کیا رہی ہے جنا دی والدین اللہ صحیح والی نبی زندگی اتا فرما جڑے جڑے اس مجمع بے اولاد نے بلخصوص پائی براہن دے توب پائی اللہ نیک صالعلاد اتا فرما اللہ انہ دے والدین سیت وعلی نبی زندگی اتا فرما اللہ جنا جنا دے والدین حیات نے سیت والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرما قبر حشردیاں سبتیاں کلو محفوظ فرما عالم شہزاد صاحب اللہ نیک سوال بیٹا عطا فرما پائی عالم نوی اللہ نیک سوال بیٹا عطا فرما اس طرح ساڑھے کاری مشتاق صاحب نوی اللہ سیت عطا فرما اس طرح صدیقی صاحب دے کاری عارف صاحب مشتاق صاحب انہیں دے پائی نظر پائی عمر نوی اللہ نیک اولاد عطا فرما پاری عارف صاحب دی جوانی علمو عمل چلہ برکتہ عطا فرما میرے انتہائی مخلص پیارے باہی تھوڑی مسجد دے خطیب مولنا اسمائل زمیر صاحب دی جوانی چلہ برکتہ عطا فرما انہ دا بیان کرنا اللہ قبول فرما انہ دے بچیاں نو اللہ دیندار بنا پائی عمران دے بیٹے نو اللہ حافظ قرآن بنا دین دا عالم بنا اللہ حاجی صاحب دے بیٹے نو بھی عالم دین بنا میرے پائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما انہ دے بچیاں نو اللہ عالم دین بنا صدیقی صاحب دے والد دی کبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا اس طرح جنہ جنہ دے والد فوت ہوگے سب دی بکشش فرما سارے احباب دا اور میریاں ماماں بہناں بیٹیاں دا آنا اللہ قبول فرما سب نو دنیا آخرت دیا نیمتا نمالا مال فرما ربرا تکبر منا انکا انتا سبیع نالیم وطبع علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربی کر رب العزت محسیفون والسلام علی المرسلین